اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہے آج میں آپ کو اپنا ولوگ باہر آئی ہوں تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کو بھی تھوڑا بتا دوں کہ میں آج کیا شاپنگ کر رہی ہوں آج بچوں کیلئے بیٹی کو پسانتی یہ چیزیں یہ رکھیں چیٹوز یہ ایرانی چیٹوز ہیں بڑے مزے کے ہیں اور یہ میں نے ایرانی پتیسہ چوکلیٹ لائک وائٹ پتیسہ یہ بہت تیسٹی ہے بہت مزے کا ہے یہ لیا اور یہ میں نے ایک پیسے اٹھائی تھی تو میں نے کہا کہ دیکھتیوں چیک کر کے کہ کیسے تو وہ کھایا تو بہت مزے کا ہے اتنا ٹیسٹی ہے فلیورڈ یہ جیسے ایملی نہیں ہوتی ڈرائی ایملی اور اسٹا فلیورڈ والی فروٹ والی جیلی ٹائپ کی بہت مزے کا ہے اور اور کیا میں نے لیا ہے میں بتا دوں یہ ایک شیمپو یہ کنڈیشنر یہ کنڈیشنر لیا ہے یہ شیمپو لیا ہے اسی کا کنڈیشنر اور شیمپو ہے بہت سستے اور یہ بتا ہے یہ کون سا میں نے لیا ہے یہ میں نے وہ لیا ہے جو بال ڈائے کرنے کے بعد جو اچھنگ ہوتی ہے نا تو یہ اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یہ والا گارلک والا یہ والا بہت مزیک ہے بہت اچھا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ فور ہنڈر ایمل والا ہے یہ فور ہنڈر نیو ہے یہ بالکل نیو آیا ہے اور یہ کنڈیشنر ہے اس کا اور یہ لطیفے 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 لطیفہ لکھا ہوئے ادو میں بھی لکھا ہوئے یہاں پہ تو یہ کوئی نیای نام ہے ان کا یہ بس ایرانی ہے اور گارلک شیمپو ہے بہت اچھا کیونکہ میں یوز کر چکی ہوئی ہوں اور کر رہی ہوں تو اس لیے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے میں نے بہت ساری شیمپو استعمال کیے لیکن میرے دائے کے بعد جو اچھنگ ہوتی ہیں اچھا جو ڈائے کرتے ہیں شریکس کرتے ہیں تو وہ اکسر لرجی ہو جاتی ہے تو یہ میں نے جب سے یہ شیمپو استعمال کی ہے اور یہ جیلی ہے کیا نام ہے یہ والا پتیسا یہ تھاوڑی روپیس کلو یہ والا یہ دیکھیں یہ میں نے کلو لیے جلے مشاہ اللہ ابھی گھر پہنچتی ہوں ابھی میں نے تھوڑی سبزی لینی ہے فروٹ لینے تھوڑا سراج گروے والا اور یہ جس نے پرانے زمانے میں ایک ایملی کی چٹنی ایملی ہوتی تھی میٹھی ایملی اور ریپ یہ وہ سٹاپ کی فلیورد ہے یہ اتنے مزیک ہیں مجھے بیسے میں نے پہلے نہیں کھایا تھا یہ میں نے اس سے سیمپل کے طور پر لیے یہاں را گاڑی میں آکے کھایا تو مجھے بہت اچھا لگے تھا اب میں سوچ ری واپس جاؤں گی دوبارہ ترلوں گی ہے کھٹا کھٹا سا کھٹا بیٹھا اور آپ کو بھی بتاؤں اپنے شافن انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنے کیچن پر بھی گنام گئی آس اون حالیکم ہم لوگ آگئے اپنے کیچن میں کیونکہ آپ کو بطا ہے آپ کو بہتار سے بھی کہوں تو یہ کیا وہ کیا چلے کی دال گوشت ہے چلے کی دال گوشت میں مطن ہے یہ میرے پاس چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ پھر اور وائٹ چاولوں کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے ایک سیلڈ بنایا ہوا ہے کمچی سا سیلڈ کھیرے کا اس کی بھی میں آپ کو ریسپی آپ کو کمچی سیلڈ ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹماٹر ہے ایک درمیانہ سائز کا پیاز ہے ایک سات آٹھ دانے جو ہی لسن کے ہیں اور تھوڑا سا ادھرک کا پیس ہے ایک آدھا کلو ہم نے مٹن رکھا ہے یہاں پہ دو چمچ مرچے ہیں ایک ٹی سپون پیسی بھی اور ایک پوٹی بھی ایک ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہے ایک ٹی سپون زیرہ پورڈر زیرہ ہے اور تھوڑا سا سابت گرم سالہ یہاں پہ ہم نے چنے ایک کپ میں اپنے ساپ سے چنے کی دال کو بھگو کے رکھا ہوا ہے تو یہ ایک کپ ہے میرے پاس اس کو بھی گویا ہو ہے ٹھیک ہے نا اس کو تھوڑا دیکھویں کہ چاول وائٹ چاولوں کے ساب نہ ہے وہ چاول تو آپ کو پتا کیسے بنتی ہے وائٹ چاول میں چیز ہم نے آپ کو یہ چنے کی دال گوش بتانے ہیں ٹھیک ہے نا چلے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کپ پائے ڈالیں گے بٹن ڈال دیں گے پیاس پاکستانی کھانے تو آپ کو پتا نہیں کہ اس طرح کے جو بنتے ہیں دیسی کھانے وہ اسی طرح ہی بنتے ہیں جلدی جلدی بھی اور تھوڑے سارے سب کچھ مکس ہوا ہوتا ہے یہاں میں ادرب کو پیس لیتی ہوں باقی یہ مسائلیں دکھتے بھی ہیں سب ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ادرب کو ہم لوگ کش کر کے ڈال دیں ہسٹ بھی دیں کدو کش بھی کر لیں دوسرا بھی کر دیں ٹھیک ہے ٹیم کلاس پانی ڈال لیں میں اپنی حساب سے ڈالوں گی کیونکہ یہاں ہمارا یہاں اس طرح تھوڑا سا بہت جلے میں ٹائم لگتا ہے میں تین بھی سے پانی رکھوں گی ڈالوں گی ککر بند کروں گی اور یہاں پہ ہم پانی ڈالیں گے دو گلاس دو ڈھائی گلاس بس اسے زیادہ نہیں ابھی ہم لوگوں نے ککر کو بند کر دیں اپنا ایزی ہے سب کچھ ایزی ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ بھوننا اور یہ سب کچھ چلوڑا ہوتا ہے بعد میں ابھی ہم ملتے ہیں تین ویسل ہو جائے پھر اس کے بعد ہم ککر کو بند کر دیں گے ابھی ہم نے ککر کو بند کر دیں گے سٹیم ہماری فتم ہو گئی ابھی دیکھتے ہیں ہمرا گوش کر گئے پھر اس کو بھونیں گے ٹھیک ہے چنے ڈال کی 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 چھوڑا سا جیسے دیکھیں میرے پاس بہت نرم نہیں ہے بہت نرم نہیں ہے چھوڑا سرا کچھا رکھا ہے چھوڑا سرا تاکہ وہ چنے کی ڈال جب ڈالیں گے ابھی ہم چنے کی ڈال بھی ایٹ کریں گے اسی کے ساتھ ہم بھونیں گے اس کے ساتھ اچھی طرح بھونیں گے ٹھیک ہے پھانی پاس ہی رکھیں گے لیکن اس کو بھونیں چکا ہے ہماری یہ دیکھیں چنے کی ڈال اور گوشت اچھی طرح ہم نے بھون لیا ہے جس ٹینڈ یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا سارا بلکل ڈھائی ہو گیا گوشت کو تھوڑا سا کچھا رکھنا ہے جب آپ پکر بند کرو تو تھوڑا سا جلدی کھول دے تاکہ گوشت تھوڑا سا کچھا ہو چنے کی ڈال جب ہم ڈالیں گے پھر پریشر دے گے تو وہ گل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ سے خاص میں بتا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورا گوش گلا کے چنے کی ڈال ڈالتے ہیں تو اس سے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ گوش بھی نرم ہو جاتا ہے چنے کی ڈال تو تو توڑنی ہوتی نرم لیکن یہ ہو جاتا ہے گوش زیادہ بل جاتا ہے تو ہمیں گوش کو بھی کھلا رکھنا ہے اور چنے کی ڈال کو بھی اچھی طرح گلا ہونا چاہیئے اب ہمیں اچھی طرح یہ دیکھیں ہمیں اچھی طرح ڈال کو مصحب ڈھون لیا ہے اور یہ رہی ہے کہ تو اکثر کلر آیا ہے یہ دیکھیں اب یہ بس اسے پانی ڈال ہیں اور ہمیں دو بھسل اپنے اس پہ پریشر دے دینا ہے کیونکہ چنے کی ڈال کر جائے گی بس ہمارا اتنے پانی بہت ہے یہ ایک سے ڈیٹھ گلاس پانی ہے چینے اب ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے بعد دوبار دیں یہ دیکھیں ہمارا چنے کی ڈال گوشت تیار ہے یہ دیکھیں چینے کی ڈال گوشت مزہ ہی نہیں آتا اور یہاں پہ ہم نے سبز دھنیا سبز مرچیں یہ زیادہ سے ڈال لیں ٹھیک ہے چلیں زبردست اور مزے چاول بھی گوائل کر لیں اور یہ چینے کی ڈال گوشت اور وائٹ چاول اور ساتھ ہم نے آرہا کمچی بنا لیں کمچی مطلب وہ ایک کھیرے کا سیلیڈ ہے یہ بہت مزے کا بناتا ہے یہ بنا کر رکھا ہوتا ہے آپ لوگ انشاءاللہ اس کی رکھا ہوتا ہے اپنا فیٹ بے دیں اور تاکہ ہمکال آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں یہ میل ہے آپ دھر میں بھی ایسے بنائیں اور اسی طرح انجوائے کریں چینج ہونا چاہیے چنے کی ڈال گوشت سب بناتے لیکن میری طرح سے بنا کر دیکھیں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اس سیلیڈ کی ریسپی بھی میں آپ کو جلدی بتا دوں گی ٹھیک ہے کل ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ